موسیقی آپ دیکھ رہے ہیں ویلسن ٹی وی برطانیہ سے آن لائن ناظرین خبر شیئر کرتے ہیں ڈائشس آف فیصل آباد سے جہاں پادری علی منور کی بطور بشپ مقصودیت کی گئی فیصل آباد ڈائشس کا عجرہ ان آغاز اسی کی دہائی میں ہوا پانچ جون دوزار بھائی کو کتریڈل میں ان کی باقاعدہ تاج پوشی کی گئی یاد رہے پادری علیم انور بچپن میں اپنے والد مہترم پادری انور گل کے ساتھ کلوٹیاں گاؤں سیالکوٹ سے فیصل آباد 424 منتقل ہو گئے 424 میں پڑے جوان ہوئے باقاعدہ علاقلی معاصل کی سامنری کرنے کے بعد 424 چرچ مشن آف پاکستان کے گرجہ میں باقاعدہ بطور پادری مقرر ہوئے اور خدمات انجام دیتے رہے 424 میں پرانیچر سے نیچر تک کی تعمیر اور رائش زبائش کے ساتھ ساتھ بہت سے دوسرے مسائل میں گری ہوئی کلیسیا کو سنبھالنا بہت سے مسائل کے باوجود تندہی سے کام کیا آخر محنت اللہ آئی آج گوجرہ کتریڈل میں ان کی تاج پوشی کی گئی اور اب وہ گوجرہ شہر میں کتریڈل وہ ہیٹ کورٹر سے فیصل آباد ڈائسس کی بحثیت بشپ قدمات انجام دیں گے اس وحقہ کی نسبت سے تقدس معاب مارڈریٹر بشپ ازاد مارشل نے اور مقامی الیکٹر بشپ علی منور نے ہمارے نمائندہ خصوصی ڈائسس آف فیصل آباد اہل نوبل سے گفتگو کرتے ہوئے کیا کہا آجی دیکھتے ہیں آصف شکیل کی رپورٹ ہم ہے گر میں ب LEبر زیادہ Kokوبی کا اطان Business Area سب مشکریہ ازاد مح percentا ہے ج سنcierبہ، ہوتی ہ phenomen گرہ ٹ وجہ him کے پاس کرتے ہیں 찾아 لوگ ہوتی ہیں جب بھی چانہم دیکھتے ہیں جب چھن سنے بھی طور پڑی لگتا ہے اسref کا شب یہ قدم پڑی رہے ہیں اور دیکھ Cindy جو sons We waited. We wanted the best man to come forward so that we can elect him. Or the whole church may elect him. After one year, there was nobody from outside the Church of Pakistan Parishes who offered to come forward. Of course, there were people who came from outside. But really, the mainly the people who were contending or who wanted to take part in the elections were formed within the diocese. And out of that, Reverend Alim Hanwar was elected to be the Bishop of the diocese. And He did like this. Yes, Bishop. Thank you for your grace. Thank you. چناؤں پر حضیبیت کے لیے کہ خدا نے مجھے چناؤں بلایا اور مقصود کیا تاکہ میں فیصل آباد ڈائسس کی خدمت کر سکا میں پورے دل پوری جان اور پوری طاقت کے ساتھ رون قدس کی رہنمائی میں اپنی کلیسیہ کی فیصل آباد ڈائسس کی اور نہ صرف فیصل آباد ڈائسس کی بلکہ نسل انسانیت کی خدمت میں ہم آتان مصروف رہوں گا میں دل و جان سے اپنے لوگوں کا اور انسانیت کی خدمت میں مصروف رہوں گا اور میرے یہ خواہش ہے کہ فیصل آباد ڈائسس دن دھوگنی اور رات چوگنی ترقی کرے پر میں اپنے لوگوں کے ساتھ اپنے تمام پادی سہبان کے ساتھ اور کلیسیہ کے تمام لوگوں کے ساتھ مل کر خدمت کروں گا آپ کی مشورت کے ساتھ آپ کی مشاورت کے ساتھ میری اور آپ کی ہم آنگی ہوگی اور ہم آنگی کے ساتھ کلیسیہ کی خدمت اور بڑوتری میں مصروفی امن رہیں گے میری دعا ہے کہ فیصل آباد ڈائسس کو کسرت کے ساتھ برکتے ہیں بہت شکریہ جی ابھی آپ نے دیکھا ہے کہ بیشت صاحب نے بتایا کہ وہ ابھی اپنی ڈائسس کے لیے جو ان کے دل میں خیالات ہیں اس کے بارے میں بیشت صاحب نے اپنا زہارے خیال کیا ہے ابھی انہوں نے بتایا کہ ہم اپنی ڈائسس کے لیے چاہتا ہوں کہ دن راہ چوگنی محنت اور لگن کے ساتھ کام کروں گا اور اس بات کی یقین دہانی دلائی ہے انہوں نے کہ وہ ڈائسس کے لیے بہت زیادہ اچھے کام کرنے والے ہیں اور اس کے بارے میں وہ مزید جب ان کے بارے میں اس بارے میں وہ اپنا ان کا اقتار عمل ہوگا اس کے بارے میں مزید انشاءاللہ آپ کو بتاتے رہیں گے جی